ہیلو فرنڈز وائی ایم سی سی ہیلز ٹاپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کو یہ ہماری سیریز کیسے لگ رہی ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انیشیٹیو ہے کہ ہم بیماریوں کو آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے بہمولیو کمنٹ جرور ہم میں دے دیکھیں سی او پیڈی کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں سی او پیڈی ایک بہت ہی امپورٹن بیماری ہے اور اس کے بھاگ ٹو میں ہم نے بات کری تھی کہ اس کے کیا قارن ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ سی او پیڈی میں فیفڑے کمزور یا خراب ہو جاتے ہیں اگر اس کو ہم انیلائز کریں تو سی او پیڈی کے دو مکھے قارن جو ہیں وہ نکل کے آتے ہیں ایک تو جو سگریٹ کا دھوہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ ٹو بیکو ریلیٹڈ دوسرا جو قارن ہے نون ٹو بیکو ریلیٹڈ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کر رہے تھے نون ٹو بیکو میں ایسے پروفیشنز پولیس والے سپورٹس کوچی جو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز میں کام کرتے ہیں جن کو پولیوشن کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو فیفڑے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کو میں آپ کو ایک چطر کے مادہم سے سمجھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت دیر تک بہت دنوں تک بہت مہینوں تک یا بہت سالوں تک جب سگریٹ کے کن یا جو دھوئے کے کن ہے پردوشن کے کن ہے یہ فیفڑوں میں انٹر کرتے ہیں تو یہ فیفڑوں میں جا کے ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں وہاں جم جاتے ہیں وہاں جم جانے کی وجہ سے ایک ریاکشن پروڈیوز ہوتا ہے کیونکہ بیسکلی یہ ایک بڑے ہارڈ کیمیکلز ہوتے ہیں اور شریر اس کو پچا نہیں پاتا تو اس ریاکشن کی وجہ سے فیفڑوں کی جو اندر کی ستہیں ہوتی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دھیرے 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 کئی سالوں میں یہ ستہیں جو ہے وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جاتی ہے جسے فیفڑے کا آنطرک دھانچہ بگڑ جاتا ہے فیفڑوں میں جو ایک ایلویلائی ہوتا ہے جو کی ہمارا لنگ ایکسچینج جنوٹ جس کو ہم ٹیکنیکل ٹاؤنس بے بولتے ہیں یعنی کی جس کے جریئے آکسیجن ہم اندر لے کے جاتے ہیں اور کارمن ڈیکسینٹ نکالتے ہیں وہ دھانچہ نشٹ ہو جانے کی وجہ سے فیفڑے خراب ہو جاتے ہیں اور فیفڑے اپنا جو کام ہے وہ پوری طرح سے نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بلگم زیادہ آئے گی موسم کے انسار بھی ان کو تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے دوستو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو دھوان ہے یہ جو سگرٹ کا دھوان ہے یا جو باقی پردوشن ہے وہ شریر کے انے آنگوں پر بھی اپنا زور ڈالتا ہے جیسے کی دھیرے دھیرے فیفڑے تو خراب ہوتے ہی ہیں ان کا اثر مریض کے دل پر بھی پڑتا ہے ان کی بونز پر بھی پڑتا ہے ان کی ماس پیشوں پر بھی پڑتا ہے تو دوستو ہمیں اس دماری کو روپنے کے لیے سگرٹ کا جو ہے سیون ہو تیاغنا پڑے گا اور یہ جو پولیوشن ہے اس کی آؤڈور ایکٹیوٹیز جو ہے اگر ہم کم کر سکتے تو اچھی بات ہے نہیں تو اپنا ماسک وغیرہ پہن کے آؤڈور ایکٹیوٹیز کریں کیونکہ باہر کا جو پردوشن کا سطر ہے وہ بہت زیادہ ہے دیکھیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی یہ کوشش آپ کو ہماری کیسے لگ رہی ہے ہمیں جرور بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگا تو آپ اپنے کمینٹس جرور دیں تینک یو جائے تینک یو جائے